بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا فلائٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن بلکل لیٹس آئی اور کنفرم ہو گیا اور جیسے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے پیباکی ایلائن نے اتحاد نے اور ایلائن نے ایلائن کی جولائی کہا تھا ایمریٹس ایلائن پندرہ جولائی کہہ رہا تھا سب کو بڑی امید تھی کہ پندرہ جولائی کو فلائٹی اوپن ہو جائیں گی پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی تو آج جو ہے وہ ایمریٹس ایلائن نے ایلان کر دیا اوفیشلی انہوں نے کہا کہ پندرہ جولائی کی بجائے اب اکیس جولائی کو فلائٹیں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی شروع کی جائیں گے اب دیکھنا یہ کس طرح پیسے کٹھے ہو جاتی ہیں کس طرح پیسے کٹھے ہو جاتے ہیں پھر کئی لوگ ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں پھر اس میں رکاوٹیں آتی ہیں پچھلے دنوں پاکستان کی گورنمنٹ نے لیٹر لکھا تھا ایمریٹس ایلائن کو کہ جن لوگوں کے اور قطر ایلائن کو بھی کہ جن لوگوں نے آپ کے ایلائن کی ٹکٹس بک کروائی ہیں ان کے پیسے اگر وہ آپ کیونکہ فلائٹیں آگے سے آگے ہوتی جاری ہیں تو ان کے پیسے ریفنڈ کیے جائیں اب پتہ نہیں اس کی انفرمیشن تو نہیں آئی کہ کیا واقعی ریفنڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو بارال یہ اپ ڈیڑ سی ایمریٹس ایلائن کی جانب سے ایمریٹس ایلائن نے اعلان کر دیا فلائٹوں کو آگے بڑھا دی ہے پندرہ جولائی کی بجائے اکیس جولائی تک جو ہے وہ فلائٹ اب وہ اپن رہے یعنی کہ لیک چھے در مزید اوپر کر دی تو بارال یہ کچھ اپ ڈیڑ سی میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں اپنا خیار رکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپ ڈیڑ سابتہ کونچتے رہے اللہ تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی پرشانی اور مسئیبتوں سے بچا کے رکھیں اپنا خیار رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ